بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید اور ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں جدون صاحب آپ کیا کومنٹ کیجئے گا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ بٹو صاحب کے زمانے کے کیسز جو ہیں وہ نمٹا رہے ہیں ان کو آج یہ بھی جان کے بہت لوگوں کو حیرت ہوئی کہ قاضی صاحب کو ریویو پیٹیشن کا علم نہیں تھا یا ان کو پتا ہی نہیں تھا جو کہ فیصلہ 13 جنوری کا تھا اس کے خلاف ریویو پیٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی ان کو تو میرا خیال سے وہ یاد ہی نہیں تھی اب اس پہ میں کیا کومنٹس کر سکتا ہوں ان کو یاد ہے یا نہیں ہے وہ خود ہی بتا سکتے ہیں انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے اگر میں کہتا ہوں ان کو پتا ہے اتنا بڑا 13 جنوری کا فیصلہ جس کی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ زیادہ کامپلیکیٹ یا کنفیوس پورا میٹر نہیں لگتا لیکن وہ کیونکہ پبلک پریشر اتنا زیادہ ہے کہ سوشل میڈیا کا کہ وہ جو فیصلہ تھا میں بھی پرسنلی اس کو نہیں سمجھتا تھا کہ ایک پارٹی سے نشان چھین کے لیے جائے میں نے دیکھیں میں نے ابھی پہلے بھی بات کیا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے ایک فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اگر دیکھیں نا نشان لیگلی انہوں نے الیکشن ٹھیک نہیں کرایا تو انہوں نے آپ یہ بھی مثال دی کہ آپ نے جو کے پی کے میں پارٹی تھی احمل ولی کی ان کو آپ نے فائن کر کے کہا یہ الیکشن نہ کرائیں تو اس طرح چھوٹی موٹی باتیں دیکھیں نا ایک دیموکریٹک پراسس کے ذریعے اگر وہ بھی جاتی ہیں تو اگر آپ سٹرکٹلی ان پر ہنڈرڈ پرسن کے لیے عمل کریں تو پھر تو آپ مجھے ایک پارٹی کا الیکشن بتا دیں جو صحیح ہوتا ہے پاکستان کے اندر کسی پارٹی کا بتا دیں وہ تو نہیں ہے نا یہ نہیں ہے کہ آپ عام کرتے ہیں یہ غلط کام کریں وہ بھی عام کرتے ہیں کہ تمام پارٹی کی ساتھ ایکل ٹریٹمنٹ کریں واقعی تو پھر اس میں بہت بڑا ایک آئین کی ایک انٹرپیٹیشن آپ کر رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے اگر ایک دو سیٹیں ایک پارٹی ڈریکٹ جیتی ہے تو اس کو ساتھ جو ہے ریزر دے رہے ہیں تو پرپورشنل ریپریزنٹیشنل کانسپٹ جو ہے وہ ختم جائے گا لیکن پیٹی آئی کی بیس پہ اس پہ بھی کمزوری ہیں کیونکہ آج کے جو ان کے وکیل ہیں وہ کو عدالت کو خاطر خاطر خواہ جو سلمان اکرم عزیز صاحب سے مطمئن نہیں کر سکے اور بار بار ان کو جو ہے اپنی نکامی سمجھیں یا ان کے اندر جو لیپسز تھے ان کا اطراف کرنا پڑا کیونکہ وہ کہتے ہیں یا آپ کو لوکل سٹینڈ آئی نہیں واہ ان کو ٹرائپ کیا گیا یا الیکشن کمیشن نے کیا الیکشن کمیشن نے بھی ڈیفنیٹلی غلطیاں کی ہیں غلطیاں تو نہیں وہ جان بوچ کے کرتے ہیں اب ایک آدمی کو آپ نے کرنا ہی باہر ہے تو اگر دیکھیں ایک سمپل سا سوال یہ ہے یہ خود اٹھاتے ہیں کہ لوگوں نے پہلے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو بیٹھ کرنے چاہنے نہیں ہوگا تو اب یہ اس طرح کی جو پرسپشن بن جاتی ہے یہ پھر آپ کے جو لیگل فیصلے ہیں ان کو بھی بڑا ڈیمیج کرتی ہے تو آپ نے اس میں یہ پرسپشن ہی بنی چاہیے کہ آپ ایک پارٹی کو بالکل جو ہے نا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اب دوزہ اٹھارہ میں انہوں نے پلاننگ کی تھی فیض امید کو آگے سٹنچن دینی ہے یہ آرمی چیف بنے گا دس سال اگلے تو پھر دسے کیسے لات ہوگی تو اگر یہ بھی کوئی ایسے اکمران جو ہیں جو آئی برڈ ڈیم چلا رہے ہیں وہ بھی پلاننگ کرتے ہیں جی اس کو ادھر کرنا ہے اس کو دھر کرنا ہے دیفنیٹلی ان کا ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پلاننگ ہر طرح کی کامیاب ہو جائے تو ہمیں تو چاہتے ہیں کہ دالتیں اور ہمارے جو پلوٹیکل پارٹی ہیں یہ اس امور کو یقینی بنایاں کہ قرون اور آئین کے مطابق فیصلے ہوں ان کے خلاف بھی فیصلے ہیں اگر وہ میرٹ پہنے ان کو ایکسپٹ کرنے چاہیے سب کو ایکسپٹ کرنے چاہیے لیکن آپ نے جو ذکر کیا تھا جدون صاحب بیج دسکشن میں کہ ججز کو جو اٹیک کیا جا رہا ہوتا ہے اور کموں بیج ساری جماعتیں اگر خلاف فیصلہ آئے تو نظر آ رہا ہوتا ہے اور کوئی ججز اگر بیانی ہیلفی مانگ لے تو پھر ان کو باعث جو ہے وہ کہا جا رہا ہوتا ہے تو جدون صاحب نون لیگ کو بھی مطلب پھر تو سوال یہ بھی آئید ہوتا ہے کہ نون لیگ کو مطلب ان کے لیگل ایڈوائزرز کون ہیں کون ان کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ سیدھا سیدھا ججز کوئی اٹیک کریں ان کو تنقید کا نشارہ بنائے تاکہ ٹربیونل جو ہے وہ چینج کر دیا جائے لیگل ایڈوائزرز ہب کے وہ لیگل تو نہیں ہے وہ اور قسم کے ایڈوائزر ہیں وہ تمام جو بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ان کے ایک ہی ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا ہے ابھی بتا دیا شہیف شہیف صاحب شہیف صاحب یہ جو بازگشت ہو رہی ہے کہ یہ جو تینوں لیگی کانڈیڈیٹس ہیں راکین ہیں وہ استیفہ بھی دے سکتے ہیں تو ایسے میں صورتحال اگر اس جانب جاتی ہے کیا پھر ہوگا ری الیکشن ہوں گے ان سیٹس پہ دیکھیں جی ری الیکشن بھی ہو سکتے ہیں مگر ری الیکشن سے پہلے بوٹ فیصلہ کرے گی بوٹ یہ دیکھے گی ٹربیونل یہ دیکھے گا کہ بھئی آپ کیوں الیکشن سے باغ رہے ہیں اس سے اپنے ایوڈیس دینے سے باغ رہے ہیں وہ بے شک ریزائن بھی کر دے ہیں ایون دن کوٹ ٹربیونل کو پابند نہیں ہے کہ وہ ان کی ٹربیونل اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرے اگر ہمارا حق بنتا ہے آنٹی بیسز اپنی پریویس الیکشن جو ہم آٹھ فر وی کو لڑے ہیں تو ہم ثابت کر جاتے ہیں اور وہ نہیں ثابت کر باتے تو کوٹ ہمیں نوٹیفائی کرنے کا آڈر کر سکتی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن نا وہ یوسر رضا گلانی نے ریزائن کر دیا اس سیٹ پہ دوبارہ الیکشن بھی ہو گئے مگر تیمور ملک کی پیٹیشن پیننگ ہے اور وہ چل رہی ہے اور اس کو وہ وائٹ کرنے کے لیے جس طرح کا آڈینرز آیا گیا مگر پروسیڈنگز جو ہیں وہ بیٹ نہیں ہو جاتی میئر لی آنڈی کراؤنڈ کے جی وہ جو بندہ تھا اس نے ریزائن کر دیا ہے سو ڈیسیشن سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ڈیسیشن سامنے آئے گا بہت شکریہ شوہیب شاہین صاحب جانگی جدون صاحب تھانکیو موجود تھے شوہیب شاہین صاحب سینئر رینومہ پاکستان تحریک انصاف اور جانگی جدون صاحب صاحبی کے ایڈوگیٹ جنرل اسلامباد لیٹسی کہ یہ ایک تو مقصود نشستوں والا جو معاملہ ہے وہ بھی کس جانب جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ جس طرح کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر تو تنقید کا دوسرے کو نشانہ بناتی ہیں لیکن جو کانسٹیوشنل کورٹس ہیں ججز ہیں ان کو بھی تواتر کے ساتھ اگر فیصلہ خلاف آئے تو تنقید کا بھرپور نشانہ بنایا جاتا ہے پروپگینڈا کیا جاتا ہے ان کے خلاف اور بہت مہم چلائی جاتی ہے کچھ مناظر آپ کو یاد ہوں گے پچھلے سال سے بھی جہاں پر جلسوں میں تصاویر سٹنگ ججز کی تصاویر جو ہے وہ آویزہ کر کے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا غلط روایت ہے غلط ٹرینڈ ہے مز بی کنڈیمٹ اور اپنے کانسٹیوشنل کورٹس ہوں ہمارے ادارے ہوں ان پر آپ نے اور آپ جیسے عدداران نے عوام کا اعتماد جو ہے وہ بحال کروانا ہے نہ کہ خود اگر آپ اٹیک کر رہے ہو تو پھر عوام جو ہے اس کے اور اداروں کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ مزید گرو کرتا ہے پروگرام کی ٹیم ملینہ شکری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ